اور اب جس طرح کی ستیاں بن رہی ہیں چار ستمبر کو گلام لبی آزاد جی جمعوں میں ایک جنسوا کرنے جا رہے ہیں اور اس سے پہلے کوئی بہت بڑی جنسوا اپنے دم پہ وہ آج تک کر نہیں پائے ہیں حالانکہ لیکن اب کرنے جا رہے ہیں چار ستمبر کو اور لگتا وہی ہے کہ جس راستے پہ کیپٹن امرندر سنگھ چلے تھے کہ وہ اپنی پارٹی بنائیں گے اور وہاں بی جے پی کے ساتھ مل کر کے چناؤں لڑیں گے وغیرہ وغیرہ وہ چیزیں جو ہے نا وہ صاف نظر آ رہی ہیں اب جب گلام لبی آزاد نے پارٹی کے ستیاق پتر دیا اور اس طرح کی چھتھی لکھ دی کیونکہ جب آپ کے سمندھ آپ ٹھیک ہے آپ نے اس ورکش میں پچھلے چالیس سال سے فل کھائے ہیں اس ورکش کے ٹھیک ہے آپ آج کی جو بھی آپ کی حیثت ہے دنیا میں وہ اس پارٹی کے وجہ سے ہے ورنہ آپ کیا تھے بہت دنیا گھوم رہی ہے اور ایک وہ کوئی نے کہا بھی ہے نا کہ ایک پکشی ہے ورکش میں آگ لگ گیا تو اس پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ اڑنی رہا تو اس سے کوئی کہتا ہے کہ تم اڑ کیوں نہیں جاتے اس پہ ورکش میں آگ لگی ہے تو وہ پکشی کہتا ہے کہ فل کھائے اس ورکش کے اور گندے کی نیپات اور دھرم میرا یہ ہی ہے کہ جلوں ورکش کے ساتھ تو مان لیجے پارٹی کا اچھا سمیں نہیں بھی چل رہا نہیں ہے ستہ میں تو ابھی جب آپ نے چالیس سال اس کے فل کھائے ہیں تو آپ دو چار سال پانچ سال زندگی میں محنت کیجئے تو بجائے اس کے کہ جن کو عادت پڑھ جاتی ہے ایڈکشن ہو جاتی ہے ستہ کی حوص جس کو کہتے ہیں کہ ان کو ستہ چاہیے کسی بھی قیمت پہ اصول اور آدھرش اور نیتیاں ان کے لیے مہتفون نہیں ہیں تو جو بی جے پی اور جس نے دھارہ تین سو ستر کا جس کو گلاب نبی آزار جی ویروت بھی کرتے تھے تو وہ کر رہے ہیں تو جب وہ انہوں نے پارٹی چھوڑی تو ایسا لگا تھا کہ آپ کم سے کم کیونکہ انہوں نے حد سے زیادہ بکتمیجی کی ہے جس کو کہتے ہیں ایک مریادہ ہوتی ہے آپ تیاغ پتر دیتے ہو جس پارٹی میں اتنے سال تک رہے تو ایک مریادہ کے تحت آپ اپنا تیاغ پتر دیتے ہو وہ ساری مریادہ آپ انہوں نے توڑ دی تو مجھے لگتا تھا ان سے کچھ دوری جو جی ٹونٹی تھی والے بلائیں گے لیکن آج جس طرح سے یہ تینوں شخص اوڈا صاحب جیسے آپ نے بھی بتایا اوڈا صاحب کو ہریانا میں کیا کچھ نہیں ملا اس سے زیادہ کسی ایک ویکتی کو کیا مل سکتا ہے آپ کو نیتا پرتیبکش بنا رکھا ہے آپ کا بیٹا سنسد میں چناؤ ہار گیا آپ کو اس کو راجے صاحب میں لے آئے آپ نے کہا جی پردیش کا دیکش بھی میرا ہونا چاہیے پہلے وہ تمر صاحب کو ہٹا دیا پھر یہ اپنی بہن جو شہلیا ہے ان کو ہٹا کر کے وہ ان کے جو خاص رائٹ اینڈ لیفٹ اینڈ جو بھی اوڈے بھان جی ان کو بنا دیا اتنا کچھ دینے کے بعد بھی آپ کو سٹیسفیکشن نہیں ہے اور اس کے بعد آنن شرما اب ہمارچل پردیش میں چناؤ آنے جا رہے ہیں پیچھے جو نڈا صاحب ہیں وہ بھی ہمارچل پردیش سے بلونگ کرتے ہیں اور آنن شرما جی تو نڈا صاحب کا ایک بیان آیا کہ آنن شرما جی کے لیے بھارتی جندہ پارٹی کے دروازے کھولے ہیں تو یہ بیان نڈا صاحب نے بینا بیس کے تو نہیں کچھ نہ کچھ بات ہوگی ایسے تو نہیں کچھ دیتا بیان کسی کو بھی کھولا نہیں منترن کچھ بات ہوتی ہے تب ہی نہیں منترن پبلی کا لی تو تب ہی دیا جاتا نہیں منترن یہ جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں جس پارٹی کے ویسے اور آپ ہم سے جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں یوٹیوب پر فالو کریں ٹوٹر پر اور لائک کریں فیس بک پر اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ کو ٹائپ کرنا ہوگا صرف نیوز نشہ